کہ تمام تر جو تھی مبنی میری جہالت پر تمام تر جو تھی مبنی میری جہالت پر اسی دعا کو خدا یا قبول ہونا تھا مقام دعا میں بزرگو عزیزو جوانو بچوں مقام دعا میں احتیاط کرو مقام دعا کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں کیا حاجت لے کے جا رہے ہیں کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں کیا حاجت لے کے جا رہے ہیں سلیقہ کیا ہے حاجت طلب کرنے کا کہاں سے گفتگو شروع ہونی چاہیے یہ معصومین بتائیں گے یہ علی بتائیں گے یہ امام زین العابدین بتائیں گے آج ایک بات کہہ رہا ہوں اس ممبر سے جتنے میرے سننے والے عزیز ہیں جتنے مسلمان جوان ہیں سب سے میں ارز کر رہا ہوں آپ کے ہاتھوں میں ہر ایک کے پاس ایک نسخہ صحیفہ کاملہ کا ہونا چاہیے صحیفہ کاملہ یہ ان دعاوں کا مجموعہ ہے جو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے دعلیم فرمائی ہیں حمد الہی کریں تو کیسے کریں ملائکہ کی تعریف کریں تو کیسے کریں حضور پر درود بھیجیں تو کیسے بھیجیں ملائکہ پر درود بھیجیں تو کیسے بھیجیں مومنین کے حق میں دعا کریں تو کیسے کریں اپنے لئے دعا کریں تو کیسے کریں استغفار کریں تو کیسے کریں توبہ کریں تو کیسے کریں انعبہ کریں تو کیسے کریں مناجاتے ہیں تائبین کی مناجاتہ لگ ہے عاشقین کی مناجاتہ لگ ہے عارفین کی مناجات علم ہے اور پھر تسبیح الہی کریں تو کیسے کریں یہ مجموعہ ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے یہاں سے آپ سیکھیں گے بات کو ایک قدم اور آگے بڑھا ظاہر جو بزرگ جانتے ہیں جانتے ہیں لیکن یہ مطالب بھی کہنے سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے جوانوں کو نہیں معلوم ہے بچوں کو نہیں معلوم ہے جوانوں کو کیا میں عرص کروں پروردگار عالم کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے حضرت علامہ ڈاکٹر سید مجتبہ حسن کاموپوری مرہوم کو یہ علیگرہ مسلم یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ آف تھیولوجی کے پروفیسر و دین بھی ہوئے اور انہوں نے پی ایش ڈی جامعہ الازہر مصر سے حاصل کی جب یہ مصر گئے اور وہاں جامعہ ازہر کے بزرگ ترین اساتذہ کے سامنے انہوں نے صحیفہ کاملہ کے نسخے پیش کیے تو انہوں نے گرا قدر مقالات لکھے اور شکریہ آجا کیا کہ یہ زخیرہ ہماری نگاہوں سے اوچھل تھا ہم تمہارے شکر گزار ہیں کہ تم نے ہمیں یہ زخیرہ دیا بہت سی باتیں جو اور جگہوں پہ سمجھ میں نہیں آتی ہیں توحید اور الہیات کی وہ یہاں سمجھ میں آتی ہیں چھپے ہوئے مقالات ہیں علماء اسلام کے بزرگ ترین علام جوہری تنطاوی مفسر قرآن شیخ ازہر اور اس پائے کے اور علماء یہ صحیفہ سجادیہ صحیفہ کاملہ ہر گھر میں ایک نہیں ہر فرد کے پاس ایک ہونے چاہے جب آپ سفر کریں آپ کے ساتھ کیا معلوم کب کس دعا کی ضرورت پیشہ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے ہم کلام کیسے ہوا جاتا ہے ہم اب کیسے بتا سکتے ہیں کہ ہم کلام کیسے ہوا جا سکتا ہے یہ تو وہی بتا سکتا ہے نا کہ جسے خود اللہ نے عدب کلام سکھایا ہو اور جسے ایسا عدب کلام سکھایا ہو کہ جبرائیل سے بھی پہ کر ہو بہت سے مسلمان ہمیں غلوم مبتلا کہتے ہیں مگر افسوس ہے کہ انہیں مقام رسالت کا عرفان نہیں آئے جبرائیل کو استاد پیغمبر کہتے ہیں جبرائیل استاد پیغمبر ہوتے تو مقام صدرہ پر رکیوں جاتے ہیں بس یا رسول اللہ میری حدیعہ ہے اس کے آگے آپ تشیب لے جائیں وہ مقام مناجات جو مقام قابق و سینہ و عدنہ پر مناجات ہوئی ہے وہاں جس نے رب سے گفتگو کی ہو وہ بتا سکتا ہے کہ رب سے ہم کلام کیسے ہوا جاتا ہے یہ پیغمبر بتائیں گے کہ کیسے ہم کلام ہوا جا سکتا ہے یا علی بتائیں گے کہ کیسے ہم کلام ہوا جا سکتا ہے جن کا لہجہ خود حق نے مستعار لیا علی نے دعا کیے نا مجھے ویسا بنا لے دعا کا سلیقہ بھی سیکھ لیجئے ہم پہلے اپنی حدیں خود معین کرتے ہیں ہم اپنی عارضویں خود معین کرتے ہیں اپنے مقاصد اپنے اہداف اپنی طلب خود معین کر لیتے ہیں ہم کیا ہماری طلب کیا ہماری نگاہ کیا پہلے معین کر دیتے ہیں پھر کہتے ہیں پروردگار میری یہ حاجت پوری کر دے تو جتنے پسٹ ہم ہیں اتنی ہی پسٹ ہماری نگاہ اتنی ہی پسٹ ہمارے اہداف اور مقاصد اور جب خدا ہماری دعا قبول نہیں کرتا اس لیے کہ ہم بہت پسٹ و ضلیل چیز مانگ رہے ہیں تو ہم آزردہ ہوتے ہیں کہ دعا پوری نہیں ہوتی دعا کا سلیقہ یہ ہے کہ خود اپنے منزل کو معین نہ کرو خدا کے سپرد کر دو ہمیں ایسا بنا لے جیسا تو چاہتا ہے